تو میجر صاحب کی بڑی داستانیں ہیں اور میرے پروگرام میں آ چکے ہیں اور اگلے سیٹرڈے کو میجر صاحب کو پھر میں اپنے پروگرام میں لے رہا ہوں مارچ کے حوالے سے میں مارچ کے مہینے اور اپریل کے مہینے میں پچھلے سال سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر بدھ کو میں اس پاکستان 1971 ٹریجڈی کے بارے میں آئی ویٹنسس سے بات کرتا ہوں تو میجر عارف صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید آج کی محفل میں شکریہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں محمد رضی جو کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شکیل رضی ان کا پورا نام ہے اور ڈاکٹر شکیل رضی اس وقت سے اس جدوجہد میں شریک ہیں جب 1971 میں ڈاکہ فال ہوا تھا اور یہ ڈاو میڈیکل کالیج میں پڑھتے تھے اور ہم تالیب علموں نے ایک تنظیم بنائی تھی اس پاکستانی سٹوڈن سیکشن کمیٹی ڈاکٹر شکیل رضی اس میں شریک تھے اور ہم سڑکوں پہ مارے پھرتے تھے رات ہو دن ہو کبھی مشل بردار جلوس کبھی جلوس کبھی جلسہ اور اپنے ان لوگوں کے جو وہاں ہسے ہوئے تھے ان کے قتل عام کو روکنے کے لیے ہم آوازیں بلند کرتے تھے میرے ساتھ سید نصیر الدین صاحب ہیں جو سعودی عرب جدہ سے شریک محفل ہیں اور یہ بھی اپسیک میں ابتدائی دنوں سے ہمارے ساتھ تھے اور نائنٹین سیونٹی ون سے ہی جب سے ڈاکہ فال ہوا تھا آج سعودی عرب میں ہیں ان کو بھی خوش آم گئے طیب مصانی صاحب ہمارے جدہ سے شریک محفل ہیں پی آر سی جو ہماری بنی جو اپسیک کی جو جدید شکل ہوئی پی آر سی اس جدہ سے طیب مصانی صاحب کا تعلق نہ مشرقی پاکستان سے ہے نہ بہاریوں سے ہے میمن ہیں میرے جو فرنڈ آف ہیمینٹی کے پریزیڈنٹ ہے احمد جانڈا ان کے دوست بھی ہیں اور پی آر سی میں بہت متحرک ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم ایسا پروگرام کرو گے تو مجھے ضرور بتانا میں ضرور شریک ہوں گا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سید نیر عالم صاحب ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہے موجود نیر بھائی آپ اپنا نیچے کر لیجئے ہاتھ اب ٹھیک ہے نیر عالم صاحب فرنڈ آف ہیمینٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں اور کیلیفورنیا میں ہیں اور جو وہاں پہ لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے ویل فیر کے لیے بہت کام کرتے ہیں اور میرے ساتھ میری آواز پہ یہ شامل ہوئے اور ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں ڈاکٹر وارسی آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ ڈاکٹر وارسی وائس فور ہیمینٹی کے ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ شکرموں میں رہتے ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور یہ بھی اب بہت ایکٹیو ہیں اس کام کے سلسلے میں ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ڈاکٹر عبید علی کراچی سے ڈاکٹر عبید علی میں جب بھی جاتا ہوں پاکستان ڈاکٹر عبید بھی وائس فور ہیمینٹی انٹرنیشنل میں ہے پاکستان چپٹر میں جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں میرے ساتھ وہ خاص طور سے اسناباد اور لاہور جاتے ہیں اپنی تمام سلسلیات کو ترک کر کے اور ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تینکیو ویری مچ ڈاکٹر صاحب عظمت اشرف صاحب ایک بڑا نام ہے عظمت اشرف صاحب آتھر ہیں مصنف ہیں بک ریفیوجی کی ریفیوجی ایک بہت مارکت الارا کتاب ہے پہلی کتاب ہے باوند برسوں میں کہ جو خالصتاً میسے کر نون بنگولیز یا پیٹریوٹک پاکستانیز پر انہوں نے لکھی ہے اور ہنگلیش اور اردو دونوں میں ہے اور یہ کئی دفعہ میری میرے پرگرام میں بھی تشریف لا چکے ہیں مجھ سے ان کا مسلسل رابطہ ہے اور ان کی صرف یہ کتاب لکھ کر نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں اور ابھی پاکستان سے بھی ہو کے آئے ہیں اس میں بہت سرگم رہے ہیں بہت شکریہ عظمت صاحب ہمارے ساتھ شیخ شہاب الدین صاحب ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آئی فون لکھا ہوا ہے ان کے ویڈیو کے پاس تو شیخ شہاب الدین صاحب بینکر ہیں اور کراچی میں ہیں لیکن شیخ شہاب الدین صاحب دو شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے بے شمار لوگوں کو کھو دیا اس تحریک میں اس ڈیبیکل میں اور بچ کے وہ آگئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے اور میرے پرگرام میں بھی آنکھیں بتایا ہے شاہاب الدین صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے پرگرام تھانکیو سر مسررت خلیل صاحب سید مسررت خلیل صاحب پی آر سی کے جنرل سیکریٹری ہیں جدہ میں ہیں اور جب سے ہم پی آر سی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے مسررت خلیل صاحب اس سلسلے میں کام کرتے ہیں اور وہ جسارت کے نمائندے بھی ہیں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی کوریج بھی وہ کرتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر منظر اکبر صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایران سے اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ابھی ان کی نظم بھی آپ نے سنی ہے منظر اکبر صاحب کی اور یہ اور اس کے بعد یہ ملتان میں پشاور میں خیبر میڈیکل کالیج سے پڑھا ہے اور اس وقت جب خیبر میڈیکل کالیج میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اپسیک کا وہاں چیکٹر کھولا تھا اور وہاں بھی بہت ایکٹیوی رہتے تھے اور ہم جب بھی جاتے تھے تو ان کے ساتھ ہوسٹل میں ٹھائرتے تھے اور وہاں جی اچھا دوسری ہمارے ساتھ ہیں آئیشہ ابوبکر ڈاکٹر آئیشہ ابوبکر یہ اور یہ لہور سے ہمارے ساتھ انہوں نے کالیج سے پڑھا ہے فیصلہ باد میں لیکن اب لہور متقل ہو گئی ہے اور ان کا تعلق بھی کبھی مشرقی پاکستان سے کراچی سے بہاریوں سے نہیں رہا مگر اس ایشو پہ اس کاؤز پہ وہ بلکل بہت ہی جذباتی ہیں ایموشنل ہیں یک ہیں اور مجھے بہت جس کی وجہ سے مجھے ہیلپ رہتی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کو بہت ہی اُبھاتی ہیں آگے لے کے جاتی ہیں بلکہ میں ان کو روکتا ہوں لڑتی ہیں لوگوں سے سوشل میڈیا پہ تو تینکیو آئشہ ابو بکر اسفر شکیل ہمارے وائس فور ہومینیٹی انٹرنیشنل کے جنرل سیکریٹری ہیں بانٹو کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن آج کل یہ لنڈن میں بیٹی کے پاس ہیں لیکن وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے اور یہ طبیعت بین کی خراب ہے لیکن یہ جوائن بکوز ظاہر ہے کہ یہ تو اس کے آج کے پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں اور اسفر شکیل بہت کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں اس کے بعد ندیم احمد نظامی صاحب ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے نام کے فون سے آئے ہوں گے تو ندیم احمد نظامی صاحب کراچی سے ہے شاہین کمال صاحبہ وائس فور ہومینیٹی انٹرنیشنل کینیڈا کی ڈائریکٹر ہیں اور یہ افثانہ نگار ہیں دھاکہ سے تعلق رہا ہے انہوں نے ان کی جو افثانے کی کتاب آ رہی ہے ابھی کتھا اجڑے دیار کی وہ پورے کے پورا وہ مشرقی پاکستان کے سانے کے اوپر ہے اور یہ کلکری کنیڈا میں ہوتی ہیں تو بہت شکریہ شاہین کمال اور میرے ساتھ ایک شاہین شمیم صاحبہ نیو جرسی سے انہوں نے جوائن کیا ہے ان کے خزبن سید اسغر شمیم لاہور انجینئرنگ انورسٹی کے طالب ان تھے اور اپسیک کے بانیوں میں سے تھے آج کل بہت شدید بیمار ہیں نیو بھی کرتے ہیں آپ سے بھی خاص ہے کہ ان کی صحت کے لئے دعا کی لئے بڑی کاوش ہیں بڑی محنت ہے اس شخص کی اس کاز کے پروفیسر ٹیناز پروین صاحبہ بھی نے جوائن کر لیا ہے پاکستان سے اور ان کی ان کا ایک نوول بھی ہے اور وہ بہت کتنی برساتوں کے بعد اور یہ خود بھی اس وقت مشرقی پاکستان میں رہی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے وہاں پیساری صورتحال کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بلکہ انیس سو اکتر مارچ اپریل میں جو ہنگامے ہوئے تھے اور جو وائلنس ہوا تھا اور جو قتل عام ہوا تھا انٹیریر کیا تھا اپنے آپ کو تو خوش آمدی پروفیسر صاحبہ آپ تشریف لائیں اور ایک نام تو نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس میں فون نمبر لکھا ہوا اور فون کا سائن بنا ہوا ایٹ فور سیون ایٹ سری زیرو ایٹ سک زیرو اگر آپ ہو سکے تو اپنا نام بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کون ہیں جو نے ہمیں جوائن کیا ہے مجھے پہچان ہے ممتاز خان ہمارے شکاگو میں ممتاز شکاگو میں یہ انڈین امریکن ہے مسلم ہے مگر اس کاؤس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور میری بہت امت افضائی کرتے بہت شکریہ ممتاز صاحب شکریہ آپ کا پروگرام اور نئی سنو یہ نہیں ہو سکتا جی بہت شکریہ آپ کا تو ہم باقیدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں کسی ایک سے کہوں گا کہ کوئی بھی وولنٹیر کرے اور چھوٹی سی ایک تلاوت کر دے تاکہ ہم باقیدہ پروگرام کا آغاز کرنے کوئی ایک وولنٹیر کر لیں آپ کو بتا دی بہت 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 آغاز دوسری بات یہ کہ جب آپ نہ بول رہے ہو تو اپنا مائک بیوٹ کر لی جی اس سے آواز آتی جی میں کرلوں جی جی بالکل آوز باللہ بن شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یتغن نفس المطمئن ترجی ادار رب کی راضی راضی تم مرضی ودخلی فی عبادی ودخلی جنت صدق اللہ لزیم صدق اللہ لزیم ڈاکٹر عبید آپ سے میں ایک اور درخواست کرتا چلوں گا کہ آپ کی والدہ اگر وہاں پہ ہیں تو انہوں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اکثر سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ آکے وہ بتاتی ہیں تو وہ اگر وہیں پہ رہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں نہ آئیں تو سنیں تو اچھا ہے آج چلئے ٹھیک ان کو ریکارڈنگ سنوا دیں گے وہ بہت ہی پرجوش خاتون ہیں حالانکہ امد اسیدہ ہیں مگر وہ وہاں کی باتیں بتاتی ہیں تو دل ہل جاتا ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جو بھی بولنا چاہے اس سلسلے میں دو میٹ سے زیادہ نہیں اس لئے کہ سب لوگ ہیں اور ہمیں اپنے اپنے الفاظ میں ان شہدہ کو تحسین پیش کرنا ہے اور یہ ان کا قرض ہے جو جس بے دردی سے وہ شہید کیے گئے ہیں اس کو اگر امیجن کر لیا جائے تو کم اس کم میں اپنے جذبات پہ قابون نہیں رکھ پا ہوں تو سب سے پہلے تو میں میجر عارف حمید صاحب سے عارف مہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آپ نے مشرقی پاکستان میں جا کے ملک کے دفاع کے لیے اپنا اپنی صلاحیتیں بدوکار نہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو آپ مجھے بتاتے ہیں اکثر تو آپ اس سلسلے میں آغاز کیجئے تو زیادہ اچھا ہو السلام علیکم جی میں اس وقت تقریباً پچیس سال کا جوان تھا میری یونٹ کے پاس ائرپورٹ کی افاظت گراؤنڈ کی افاظت اور مجھے ایک سپیشل سکارڈ کا انچارج بنایا گیا تھا جس کو قویق ریسپانس سکارڈ کہتے تھے پروٹوکول کے علاوہ سیکورٹی کا بھی کام کرتا تھا تو میں اپنے آپ کو فوکس رکھوں گا اس بہاری امپیشن کے باقی آپریشن کی طرف نہیں جاؤں گا اس کے لیے میں آپ کو بلاؤں گا اگلے ہفتے درست ایک بات صرف میں کہنا چاہوں گا جی کہ جو دو صاحبان تھے ایڈبرل ایسن صاحب اور جنرل صاحب صاحب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پہنچ کہتے ہیں مجیب کے ساتھ مجیب ایک شاتر سے ازدان تھا اس نے اپنے ذرائع سے یقین دلایا تھا کہ چونکہ اگر جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کو ویس پاکستان نے صدر بنانا ہے اور ایڈبرل ایسن سے بہتر آدمی کوئی آدمی نہیں اسی طرح اس نے صاحب صاحب کو یہ یقین سے لیا تھا کہ صاحب صاحب آپ سے کمپیٹنٹ جرنیل فوج میں پیدا ہی نہیں ہوا آپ کو کمانرچیف بننا ہے تو یہ دونوں جو تھے مجیب کے لیے ایک نرم کوشہ رکھتے تھے جس کی وجہ سے یہ قتل عام ہوا یعنی جب ہمیں موو کیا گیا اس وقت چیف سیکٹری وہاں شبی العظم تھے انہوں نے بقاعدہ مارشل ایڈمیسٹریٹر کو بتا دیا کہ پولیس یہ کام نہیں سمال سکتی جو طفان شروع ہوا ہے تو آپ فوج کو دیں ہمیں موو کر دیا گیا لیکن ایک چیز کی سختی کی گئی کہ کوئی فوجی گولی نہیں چلائے گا گولی چلانے سے پہلے مجسٹیٹ کی اجازت رائٹنگ میں ضرورت ہو نظامی صاحب یہ ایک ناممکن تھا لوگ قتل ہو رہے ہوتے تھے ہم مجسٹیٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے لیکن کیونکہ چیف سیکٹری چیف جسٹس مجیب کے ساتھ ملے گئے تھے وہ ہمیں اجازت نہیں ملتی تھے حتیٰ کہ مجھے کوٹ مرشل کے لیے پیج کر رہے تھے جب دا کے ساتھ بیاریوں کو بنگالی مار رہے میں نے اپنے سپاہیوں کہا وہ جگہ کابو کر لی فانو بیٹ کے پاس لوگ کو چھڑایا اتنے میں یہ رپورٹ ہو گئی کہ آریف نے بغیر اجازت بغیر مجیسٹیٹ کے یہ ایکشن لیا ہے ان کو ارسط کیا ان کو بھی چھوڑ دیا گیا وہ تو خدا بھلا کرے برگیڈی رباب کا جو بعد میں لیفٹ چنل بنے اور گورنر سین بھی رہے وہ مجھے جانت تھے انہوں نے جا کے چنل ساب دا کہا کہ اس نے ٹھیک ہے اس کے سامنے قتل ہو رہے ہیں لوگ کیا کیسے رکے گا گا گولی چلانے کی جاز نہیں تھی اس کے لیے علاقہ لیفٹ دنیا نہیں تھا اور سپرائز بند ہو گئی تھی دودھ سبز یعنی جس کو ہم فریش کہتے ہیں وہ بند کر دیا گیا ان حالات کو نہ تو کسی مورخ نے لکھا نہ کسی نے ایکسپلین کیا کتابیں لکھی گئی بھٹو کو بچانے کے لیے کتابیں لکھی گئی یایہ کو بچانے کے لیے جنرل رحیم جو وہاں سے معمولی زخموں کے آڑ میں حالی کاپٹر میں بیٹھ کے اکیاب چلے گئے اور یہاں آگئے انہوں نے کتاب لکھ دی یہاں کے جس میں بھٹو کے اوپر ہر قسم کا الزام ختم کر کے فوج کے اوپر ڈال دیا گیا جب ہم تاریخ کو مسخ کریں گے جب ہم سچ نہیں بولیں گے جب ہم سچ سننے کی طاقت نہیں پیدا کریں گے اس اور ہمیں ہمیں پیڈ اور میڈ اپ سٹوری اور ہمارا میڈیا کا کرداز نہائی اچھا نہیں ہے دو چار کو چھوڑ کے باقی سب بکے ہوئے ہیں اس اکتر کے سانے میں ویس پاکستان کے جتنے ساوی سے یہاں بیٹھ کے کہیں بی بی سی زن لیا اور خبر نکال کوئی وہاں پہ ریپزنٹیشن نہیں کوئی وہاں پہ جو اصل لوگ تھے ہم سے نہیں مناقات کرتا تھا کوئی مجھے دوست یاد کر کے بتائے کہ اس نوانے کی کسی اخبار پاکستان میں کسی پیاریوں کے زخمیوں کی کی جائے ایک سو پچاس لاشیں پہلے دو مارچ میں ہستالوں میں لائی گئی تھی زخمی اس کے علاوہ جو دم توڑ گئے مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ بنگالیوں نے جو کچھ زخمی ہستالوں تک پہنچے ان کا علاج نہیں کیا ان کا خلق علاج کیا وہ بچارے شہید ہو گئے خلق علاج کی وجہ سے اتنے زخمی نہیں تھے کہ وہ ختم ہو جاتے تو وہ ایک چھوٹا موٹا ظلم نہیں تھا وہ ایک کربلا تھی اور ہمارے ہاتھ رکے گئے تھے میں جس بات پہ ضرورت ہوں کہ کہ ہم اجازت ہوتی کہ ہم اس قتل عام کا ہاتھ رکھتے رک سکتے تھے سیاست کے لی گئی ہر دن سیاست کے لی گئی ہر قدم پہ سیاست کے لی گئی میجر صاحب آپ کو میں اگلے پروگرام میں جب لاؤں گا تو تفصیل سے آپ سے سوالات کروں گا آج چکہ وقت کم ہے ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں تو آپ کی بات سنیں گے اگلے ہفتے میں چلوں گا کراچی اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ڈاکٹر آیاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈیلیس ٹیکسس سے ڈاکٹر آیاز ملک صاحب نے وہاں پڑھا بھی ہے مشرقی پاکستان میں میڈیکل کالج میں اور یہاں انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے اور امریکہ میں اب ریٹائر ہو گئے ہیں مگر اس سلسلے میں جو کام ہے جو ان کی ایکٹیویٹی رہی ہیں وہ سرائے جانے کے قابل ہیں تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر عبید علی صاحب کی طرف کراچی ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور آپ چھوٹے سے تھے مشقی پاکستان میں اور آپ نے کیمپوں کو بھی دیکھا ہے اور آپ نے وہاں کے حالات والدہ سے بھی سنا ہے تو دو منٹ آپ ہر کسی سے درخواست تھے کہ دو منٹ بولیے گا آپ اگر بولنا چاہیں تو اس لیے کہ ہمیں سب کو کور کرنا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں مارچ اپریل میں 1971 میں یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی اسی مشن کو ہم لے کے چلے ہیں کہ ان شہیدوں کو جن کو تاریخ سے بھلا دیا گیا ہے ان کو ہم یاد کریں گے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے آپ پیش آپ شہر کراچی میں بھی وہ تمام تکالیف کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اندازہ کر سکتا ہوں یہ خون اور یہ چھوری کھانا اور یہ کونیا لگنا کتنا بیرہم ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم کرے اللہ تعالی ان پر بھی رحم کرے جنہوں نے ظلم بہت کیا ہے اور اللہ تعالی آگے ہمارے شیخ شہاب الدین صاحب موجود ہیں اس محفل میں فیملی کے لوگوں کو وہاں شہید کیا گیا اور انہوں نے میرے پروگرام میں بھی آ کے بتایا ہے تو شہاب الدین صاحب آپ مختصرا دو منٹ میں جو آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کیا ہوا ہے تاکہ ان شہیدوں کو ہم خراج جے تحسین پیش کر سکی نہیں بہت چک کر رہے ہیں پروگرام آپ صحیح ہے کیا بتانا سب معلومی ہے بس میں ساری تفسیر تو آپ کو پہلے بھی بتائی چکا ہوں بس تمام شہدہ کے لیے میں دعا دعائی تقریب جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور تمام ساتھی جو اس میں شریک ہیں اللہ انہیں ہدایت دے کہ سچ اور سچ بات جو ہے وہ کہیں اور جو حقیقت یہی ہے جیسا میجر صاحب نے فرمایا بلکل صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ میں وہاں سنتار میں بھی رہا راجشائی کا بھی دیکھا اور دوسری جگہوں کا بھی تو راجشائی میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت انٹر میں کا اگزام چل ہی رہا تھا سلسلہ تو اس وقت سلسلے شروع ہو گئے تھے تو سنتار کا تو آپ کو پتا ہے کہ تمام آدھی تقریب ختمی ہو گئی تھی بہت چند لوگ بچے تھے بہر کیف وہ چلیں میں پروفیسر شہناز پروین صاحبہ کراچی میں میں ان سے درخواست کروں گا کہ دو منٹ میں آپ بھی اپنے تاثرات بتائیے ان شہیدوں کے لئے آپ نے تو دیکھا بھی ہے جو بچ جانے واقع سروائیور تھے جو کیمپ میں آئے تھے اسلام علیکم سچی بات یہ ہے کہ ان باتوں کو دو منٹ میں بیان کرنا نام قینات میں سے لیکن سب کی آداشت میں ہے اور جس طرح وہ بھیڑ بکریوں کے طرح مارے گئے ہیں جس طرح نے شہید کیا گیا ہے ان کو سوچ کے ہی سمجھ میں آت تاثر کیسے بیان کیا جائے ارسیام صاحب آپ واقعی جو کام کر رہے بہت بڑا کام کر رہے اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے میں ایک کتاب کا ذکر کروں گی فریش شہزاد کی وہ کتاب اتصال سے آپ بیتی ہے ان کی اور چونکہ دو منٹ کی بات ہے دو منٹ میں ان کے تھوڑی وہ آدمی ایسے تھے جو نے بہت سچی باتیں لکھی ہیں وہ بھی جو بنگالیوں کے خلاف تھی اور وہ بھی جو حقیقت تھی تو ان کے چند جملے سناتی ہوں چاکہ دو منٹ بات ختم ہو جیسے وہ کہتے کہ بھارتی فوج بنگلہ دیش بنا کر نو ماش بہتر کو شلی گئی کٹے پنچی کی طرح بنگلہ دہندہ اور جب بہاریوں کو جب اپنا وطن آزاد ہو گیا تو وہی موقتی بہانی کھولی سان بن گئے جہاں تہاں سے بہاریوں کو پکڑ پکڑ لے جاتے قتل گوہوں میں قتل کرنے کے بعد لاشیں جنگل جھاڑیوں ندی نالوں میں پھیک دیتے شہر کے ہر محلے میں قتل گائیں تھی جنگل کا قانون ہی ان کا قانون تھا رات کی تاریخی پھیلتی بہاری بستیوں پر شک پھول مارتے خاص طور پر میرپور محمد پور کی بستیاں ان کی شرہ گائیں تھی بے خوف و خطر حملہ آور ہوتے بزرگوں اور جوانوں کے بردردی سے قتل کرنے کے بعد عورتوں کی عبرو رزی کرتے پھر ماں باپ کے سامنے بندل کے نازو قسط پر گولیاں مارتے بیٹی کی طرف پی لاش دکھلنے کے بعد بابا باپ بھی نہیں چھوڑتے بعض عورتوں اور لڑکیوں کے آپ روز رزی کرنے کے بعد برہن سر کے بال بھر 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 بھریوں کے طرح گھر سیٹھتے اور لے جاتے دیکھو بیہاریوں ہماری عورتیں تمہاری گھروں کی گندگی صاف کرتی رہیں جھاڑو پوشا کرتی رہیں وہ ہی سب تمہاری عورتیں ہمارے گھروں میں کریں گی نفرت اور انتقام جذبوں نے منگالی کو مردہ کر دیا تھا مذہبی رواداری ختم ہو گئی بس اتنے ہی اس لئے کے دو منشت میں بات ختم ہو رہی ہے کہ قابل مبارک بات ہے آپ اور جس درد مندی کے ساتھ آپ کام کر رہے اللہ تار انشاءاللہ ضرور آپ کام کرے گا آپ کی آواز کے بھی صدا بسر نہیں ہوگی شکریہ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ میں چلوں گا اسلام آباد منصور عالم صاحب کی طرف منصور عالم صاحب دو منٹ میں آپ بھی اپنا مدعو بیان کیجئے آپ میرے پروگرام میں آ چکے ہیں اور پھر لے کے آؤں میں انشاءاللہ تاکہ تفصیل سے بات ہو سکیں جی منصور بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ نظامی بھائی آپ کی محنت اور لگن میں نے اس سلسلے میں دیکھا ہے جب آپ اسلام آباد اور لاہور کے دورے پہ تھے تو جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے اللہ تعالی آپ کو حمت اور استقامت دے چونکہ اور کوئی نظر نہیں آتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم کام ہے رہ گیا کہ وہاں کی کچھ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو میرا تعلق چڑھا گونگ سے ہے آپ پتہ ہی اور جو مارچ کے مہینے میں آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا میں پندرہ سال کا تھا لیکن جو میں نے لاشیں گری ہوئی دیکھی ہیں نون بنگولیز کی اور جس میں بچے عورتیں پڑھے جوان سب کی لاشیں اور تقریبا کچھ نہیں تو سیکڑوں لاشیں میں نے دیکھی یہ کہ اس پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور اتنی مست شدہ لاشیں تھی جس کو کتے اور جانور نوچ رہتے ہیں تو یہ ظلم اور بربریت جو نون بنگولیز کے ساتھ ہوئے جس میں بیہاری سر فرش تھے ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ اس کے لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ ایک حقیقت ہے اس کو چھپایا گیا اور کبھی میڈیا اس کو لے کر کے سامنے نہیں آئی بس ایک ہی رونا روتے رہے کہ جی پاکستان آرمی نے پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا لیکن ان کا ظلم کسی کو نظر کے لیے یہ بلکل اس کو قائم رہنا چاہیے اور اس پر ہر سال اسی طریقے سے بڑے پیوانے پر اس پروگرام کو اور بہتر طریقے سے اور اچھا اس کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہے ونہ یہ چیزیں پسے پوشت چلی جائیں گی اور کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا ان کی بہت بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے انہوں نے پورے پورے خاندان کی اپنی قربانی دی اور بے لوس خدمت کی اس ملک کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور اگین میں کہوں گا آپ کی حمد اور آپ کے پوشش میں مشکور ہوں اور پوری قوم کو مشکور ہونے چاہیے جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس مغفرت بھائی اور میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس سال سے یعنی اس سال دوہزار تیس سے بنگلہ دیش پچیس مارچ کو ایک نیشنل ڈے اس نے بنانے کا اعلان کیا ہے کہ ہر پچیس مارکو وہ جنوسائی ڈے منایا کریں گے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ انیس سو اکتر میں بنگالیوں اور ہندووں کا قتل ہوا تھا ان کی نسل کشی ہوئی تھی تو میں میری کوشش کیا ایک اسٹیٹ ہے اور میں ایک فرد ہوں یا میرے دوست احباب یہ گروپ ہے ہم میں اور ان میں کوئی تقابل نہیں ہے لیکن اپنا فرض ادا کرنا ہے اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اصل قتل عام کس کا ہوا ہے اور جس کی استماعی لاشیں دکھائی گئی ہیں وہ استماعی لاشیں کس کی تھیں اس کو ہم بتانے کے لیے کوشش اللہ الہسن ہے جو کہ بنگالی ہیں مگر اب تک آج تک وہ پاکستانی ہے اور وہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں لکچر بھی دیتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جد جہد میں شریک ہیں کہ دنیا کو ہم بتائیں گے اور ہم وائس فور ہمینیٹی کی طرف سے ہم نے ان دو کانگریس من کو بے شمار خط لکھے ہیں وائس فور ہمینیٹی نے بھی لکھا ہے اور ہمارے عراقین نے بھی اندیویجل لکھا ہے جنہوں نے امریکی کانگریس میں یہ ریزولیشن پیش کر دی ہے سبمٹ کر دی ہے کہ جینوسائی ڈے پچیس مارچ کو بنایا جائے اس لیے کہ بنگاریوں اور ہندووں کا پاکستان نے قتل ہام کی اثر نسل کشی کی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا پیش کر رہا ہے غلط ہے صحیح ہے ہم اپنی بات ضرور بتائیں گے کہ کن لوگوں کا اصل میں قتل ہوا تھا اور اس کے لیے عظمت اشرف بھی بہت کوشش کرنے ہیں فرشکیل بھی بہت کوشش کرنے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں آپ لکھیں کہیں بولیں کسی سے بات کریں تو آپ بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا تو میں اب چلتا ہوں آگے کی طرف بڑھتا ہوں طیب مصانی صاحب ہیں جدہ سے پی آر سی میں بہت ایکٹیو ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ برادری ان کی میمن کی ہے وہ کبھی اس پاکستان نہیں گئے مگر وہ پی آر سی میں رہ کر وہ محصورین کے لیے بے تہاشا کام کرتے ہیں جو وہاں کیمپ میں رہے ہیں تو طیب بھائی آپ دو منٹ کے لیے آپ بھی کچھ زہار خیال کیجئے بہت بہت شکریہ سلام وآلیکم 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 میں سین تیس سال سعودی عرب میں گزار رہے ہیں اور ابھی میں کینیڈا میں ہوں میٹنگ آپ کی جو 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 کی ہے میں نے اور سچی بات تو یہ کہ ہم نے بہت کچھ سنا گو کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے کچھ دیکھا تو نہیں تھا لیکن بہت کچھ سنا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جو کہانیاں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ منظر سامنے آہی جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا میں سچی بات آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بھائی آپ شہدہ کو یاد کرتے ہیں ہر سال مارس کے اور ہمارے شہدہ کو جو پاکستانی کہوں گا کہ مجھے بھنگلہ دیش کہتے بھی شرمات کیونکہ ہمارا وہ ایک حصہ تھا اور ہم شہدہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن ان شہدہ کا کیا جو ہر روز شہید ہو رہے ہیں جو موجود بھنگلہ ہمارے اقتدار کے بھوکے ہیں یہ لوگ انسانیت دیکھنا ہی نہیں چاہتے اینیہاو میں نے بہت آواز اٹھائی جدہ میں یقین کریں میں نے کسی طرح کبھی خوف محسوس نہیں کیا میں ہمارے تیرہ لاکھ میں میں سعودی عرب میں سعودی عرب اور میں نے ہمیشہ فیور کی ہے ہمیں ان کی فیور کرنی چاہیے جو آج وہاں ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر سب دشمن ہی دشمن ہیں اور وہاں ہمارے ملک کا ہماری قوم کا نام لے کے بیٹھے رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں خراج تحسین ہم شہدہ کو پیش کری رہیں کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا میرا اسی پر مدہ ختم ہوتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ شہدہ کو تو یاد کریں لیکن جو حیات ہیں ان کو بھی یاد رکھیں ہم اور ان کے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ کیا کرنا ہے اگریسیو کدم اٹھانا یا اسی طرح ہم نشیست گفت اور خاص تن کرتے رہیں گے لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں آئے گا تو ہمیں میرا خالہ اگریسیو اس پر کام کرنا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ بھائی آپ نے جو کچھ کہا دل کی گہرائی سے کہا میں چلتا ہوں ڈیلیس ٹیکسس جہاں پہ ڈاکٹر ایاز ملک صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور اس محفل میں خاص طور سے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے کچھ نکالا تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور کچھ تھوڑا دو منٹ کے لئے ضرور بولیں آپ کا مائک میوٹ ہے ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے مدخل ہے ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں جا رہی ابھی تو دیکھتے چلتے ہیں میں چلتا ہوں کالگری کنیڈا شاہین کمال صاحبہ جو کہ افثانہ نگار بھی ہیں اور ان کی تحریریں ان مظلوموں کے لئے ضرور آتی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ ان کی کتاب بھی آگئی ہے شاہین کمال آپ کچھ اشارت فرمائیں گے دو منٹ کے لئے السلام اللہ کہنا تو ظاہرہ بہت کچھ تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے لئے تو مغفرت کی دعا ہے لیکن اس سے بڑا مسئلہ ان کا ہے جو ابھی موجود ہیں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں بھی ہیں اور بدقسمتی صرف پاکستان میں بھی موجود ہیں جو لوگ واپس آئے ہیں illegal way میں آئے ہیں یا جو legally بھی آئے ہیں وہ ابھی تک identity crisis میں مبتلا ہیں اور انگی میں ایسا سیکڑو لوگ ہیں جن ان کا چیپٹر تھا وہ تو ہم انڈو نہیں کر سکتے وہ تو ہو گیا ان کے لئے دعا ہے اور ظاہر ہے وہ بہت اچھے انجام میں ہوں گے انہوں نے جتنی تک پیف اٹھانی تھی اٹھا لی اب تو انشاءاللہ بہت آرام میں ہوں گے سوچنا ان کے لئے بھے بھے بغنا دیش میں موجود ہیں عزلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لئے جو اپنے ملک میں ہیں مگر ان کو ابھی تک اپنایا نہیں گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان دو پوائنٹ پر بہت زیادہ ایمفیس کی ضرورت ہے مشرقی پاکستان والوں کے لئے آپ بہت کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے لیکن میرا خیال جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں بہاری ہیں یا مشرقی پاکستان سائے ہیں کسی بھی ذات سے یا جس سے تعلق ہے ان کے لئے ضرور ہم لوگ کام کرنا چاہئے بس شرائن وائس فور ہمینیٹی انٹرنیشنل میں ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے بہت کام کر رہی ہیں خاص کر کے اس ٹاپک پہ کہ بنگالیوں اور ہندووں کا قتلیام ہوا ہے پاکستان کے ہاتھوں اس کو انڈیو کرنے کے لئے ہم لوگ کام کر رہے تو میں چلوں گا لندن آسفر شکیل آپ اپنا مائک انمیوٹ کرنے اور کچھ بات کریں سلام لوگ سلام علیکم ماشاء اللہ اتنے لوگ ہیں اور اتنا لوگ کام کر رہے ہیں اور شامیل ہمارے میں فلم میں اس وقت ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ شہید کا مرتبہ جو ہے وہ آلڈی ڈیفائن ہے ہم سب کا علم ہے سلمان کی حیثیت سے تو جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہم یہ اتمنان بھی ہے کہ ان کے آخرت تو سرخ روح ہو گئے اور شہیدوں کا جو لہو ہوتا ہے وہ ضرور رنگ لاتا ہے بج گئے ہیں جنہیں ہم پاکستانیز کہتے ہیں ان کی بہتری ہو اور بہتری میں ہر طرح کی چیز شامل ہے ایک تو وہاں ان کے حالات اس وقت جہاں رہتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں ان کی پاکستان منتقلی کا عمل یا کہیں اور منتقلی کا عمل مکمل ہو سکے تو اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں اور ہم سب اس پہ تفقیق ہیں جو لوگ شامل ہیں ابھی اور کوشش کرتے ہیں کہ اور لوگوں کو ہم خیال بنائیں تو انشاء ہم اپنی اور پہ جو سکتا کرتے رہیں گے اور آپ سب کی دعو بن کے تلق دار رہیں گے موش شکریہ تبیت میری ٹھیک نہیں ہے لیکن شکریہ آسفر شکریہ اور آپ ظاہر کام وہاں پہ بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ویب سائٹ ترقیب دی جارہی ہے اس کے بعد کام کر ریکار سارے لاکھ آپ وہاں سے کراسی بھیج رہے ہیں اور میٹنگ بھی کر رہے ہیں تو ملک صاحب کہ وہ سن رہے ہیں فر سم لیزن وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تھے اپنے سگے بھائی بھی وہاں شہید تو یہ مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں اس بات کو تو میں آگے بڑھتا ہوں اور میں چلتا ہوں کیلیفورنیا سید نیر عالم صاحب جو فرنڈز آف ہمینیٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور بہت کام کرنے ہے بنگلہ دیش میں سکول اور سینیٹیشن کے اوپر دو منٹ کے لیے نیر بھائی آپ بھی ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیجئے ہمارا مقصد ہے ان شہیدوں کے لیے صرف بات نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے کہ دنیا کو ہمیں بتانا ہے تاریخ کو ٹھیک کرنا ہے اس لیے کہ اب بات صرف ہو رہی ہے کہ بنگالیوں اور ہندووں کا قتل عام ہوا ہے اور یہ بات صرف وہیں تک نہیں رہے ہوا ہے تو اس بات کو ہم آگے بڑھائیں ہاں محسورین کی بات جو ہے وہ تو ہمیں کرنی ہے اور ہم کریں گے اور یہ تو میرا اور میرے دوستوں کی زندگی کا مشن ہے کہ ان کے لیے ہمیں کرنا ہے چاہے وہ بنگلہ دیش میں رہ جائیں چاہے وہ پاکستان میں چلے دی جائے لیکن بہرحال ان کو کیمپوں کی جہنم سے نکالنا ہے یہ تو ہمارا مشن ہے مگر اب یہ بھی ایک مشن بن گیا ہے کہ وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ ان کو تاریخ سے بھرانہ دیا جائے اس کو ہم ہی ہیں جو تاریخ میں لا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تو نیر عالم صاحب پلیز شکریہ بہت بہت نزانی صاحب کہ آپ نے ان وائٹ کیا اور ماشاء اللہ آپ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے میں اس تحریک سے منسلک ہوا ہوں تقریباً شہ سال سات سال پہلے اور میں تفاق سے میں شاہد تو نہیں ان تمام واقعات کا لیکن بہرحال قریبی رشدانوں سے بہت کچھ سنا اور الحمدللہ تقریباً چھ سات سال سے فرنڈز آف ہیمینیٹی آپ کی توسط کے میں شامل ہوا اور آج کل اسی تنسلے میں میں تائد کروں گا موسانی صاحب اور شاہین کمال صاحبہ نے بہت تہم بات کی کہ ہم لوگوں کو بہرحال ایک طرف ایک محاذ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ابھی موجود ہیں ان لوگ کو کم سکم ان کی جس پینڈیشن میں وہ لوگ رہ رہے ہیں آپ تو کئی دفعہ جا چکے ہیں اور آپ اینی شاہد ہیں کہ وہ ایک بائی ٹین کے ایک لیف میں تو بہرحال میرا مشن جو اپنا ذاتی وہ یہی ہے کہ کم از کم دو چار ہزار دس ہزار بچوں کو کیمپ کے جو لوگ ہیں ان لوگ کو ہم تعلیم کی سے ان کو بہرحور کر سکے اور تعلیم کی زیور سے ان کو ان آراستہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں 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 تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اور آپ لوگ سب کری رہے ہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات ہیں اور ہمارا فوکس وہ وہاں کی تعلیم کے اوپر ہے اب تقریبا اس وقت آپ لوگوں کی معلومات کیلئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقریبا تیرہ سو بچے وہاں 2014 میں اتشام بھائی نے یہ کام شروع کیا تھا سو بچوں سے اراب الحمدللہ تیرہ سو بچے وہاں ایٹھ گریڈ تک پہلی جماعت سے لے ایٹھ گریڈ تک تعلیم پا رہے ہیں اور ان لوگ کو فری ایڈیوکیشن فری ڈریس ان کو فری بریک فاس اور جو تمام اور ایک کوچنگ سینٹر اور ایک کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر وہاں کام کر رہا ہے تو ہمارا فوکس جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے بجٹ کا تقریبا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ گولز ٹو ایڈیوکیشن پراجیکٹ اور اس کے بعد جو ہیں وہ پیرے کا پانی ہینڈ پمپ ہوگا رہا ہے اور اگر ان کو جو کھانے پینے کا رمضان میں ہم لوگ ان کو سپلائی کرتے ہیں تو میں ایک اپنا چھوٹا سا حصہ اس میں پاٹسپیٹ کر رہا ہوں اور میں ممنون ہوں اتشاہ مرشد نظامی صاحب کہ انہوں نے انٹریڈیوز کروایا اس سے اور یہی میں کہنے چاہتا ہوں بس شکریہ نیر عالم صاحب میں چلوں گا اب لاہور کی طرف پنجاب میں ڈاکٹر آئیشہ ابوبکر کی طرف ڈاکٹر آئیشہ اگر آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور ان شہیدوں کے بارے میں آپ ان کو خراج پیش کی جیے اور آپ نے تو بڑا کام کر رہی ہیں آپ خود بھی سوشل میڈیا پر آئیشہ آپ مجھے سن رہی ہے مائک انمیوٹ کر لیجئے اگر سن رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ میری آواز ان کو نہیں جا رہی ہے کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم بھی ہوتی ہے پاکستان میں تو میں گزارش کروں گا شاہینہ شمیم صاحب جو نیو جرسی میں ہے ازغر شمیم صاحب کی اہلیہ اور چونکہ ازغر شمیم بھی ہیں کچھ تو بول چکے ہیں ڈاکٹر شکیل رضی صاحب سے جو محمد رضی آپ نام دیکھ رہے ہوں گے ان کی سیمبل 32nd method reversed his memo میں نہیں سمجھ سکا یہ کہاں سے آواز آئی بہرہ ڈاکٹر شکیل رضی چونکے ابتدا سے ہی 1971 یعنی چھ فروری 1972 کو اس پاکستان سٹودن سیکشن کمیٹی بنی تھی کراچی میں and he was first treasurer of this organization تو خیر کبھی کبھی ہم چھیڑتے بھی ہیں کہ اس وقت کے پیسے کہاں گئے لیکن بہرحال اس وقت ہمیں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس ہم کئی کئی میل پیدل چلتے تھے کہ بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا اور جنگ کے اخبار میں جا کے مظاہرہ بھی کرنا ہے تو ڈاکٹر شکیل رضی آپ ان شہیدوں کے بارے میں شکریہ اتشام اور تمام سامن گرام جو میں فیلم شریک ہیں آج یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہم میں جو آج شریک ہیں نہیں جانتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے ہوا اب سوال دو ہے جو ہوا سو ہوا اب جو قتل صرف جسمانی قتل نہیں تھا معاشی قتل بھی تھا اور ذہنی قتل بھی تھا جسمانی قتل والے تو ہیں وہ جو ہم جن کو آج ہوں یاد کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جیسا ہمارے دوستوں نے کہا شہیدوں کا درجہ متعین کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس سے فیضی آپ ہو رہے ہوں گے باقی بات جو ہے معاشی قتل کی اور ذہنی سماجی قتل کی وہ آپ جو اپنی طور پر کر رہے ہیں فرنس اف ہمینیٹی بہت کام کر یہ مجھے پتا ہے وہ ہماری آف شوٹ ہے سینئر لوگ ہیں جو بعد میں آئے ہمارے بعد لیکن جو سوال یہ جیسے شام نے کہا کہ چیز کو آگے بڑھانا ہے اور صاحب نے کہا کہ یہ ختم فش بات ہے تو مشکل یہ ہے کہ فرادی طور پر جتنا ہو سکتا ہے لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن کچھ اور چیزیں گورنمنٹ کے لیول پر بھی ہونی چاہی ہیں جو کوئی نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی ہم نے کوئی امید ہے جو ہم نے دیکھا ہے اس پچاس سال کے عرصے میں جس طرح سے ہم ڈھکے کھاتے رہے ہیں ضلیل ہوتے رہے ہیں اور مشکلات سے اس کا سامنا کرتے رہیں تو ان سے کسی قسم کی توقع بلکل غلط ہے اور بکار بہت دور بات چلی گئی ہے اور مشکل یہ کہ پاکستان بھی اب وہ پاکستان نہیں رہا جو 1947 کا پاکستان ہمارے ذہن میں ہے یہ ہمارے والدین کے ذہن میں ہے تو وہ چیز ہمیں اب ذہن سے نکال دنی پڑے گی اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیمپوں کے جہنم سے نکال کے اگر اتشان تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کی کیمپوں کی جہنم سے نکال کے اور انگی کی کیمپوں کی جہنم میں ڈال دیں تو میں اسے مختلف خطلاف کرتا ہوں مسئلہ سارا یہ جس جہنم ہیں ہمیں اس جہنم میں ان کی مشکلات کو حل کرنے کی جتنی بھی سعادت ہے کوشش ہے کرنی چاہیے اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کو اگر زندہ رکھنا ہے تو لٹری چوب پر بہت کام ہو رہا ہے اسلام بار میں ذکر کیا تھا پچھتے دنوں کافی کام ہو رہا ہے کافی لوگ اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور کافی ہو رہا ہے تو یہ چیز نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی وقت کے ساتھ لیکن سب چیزوں کے باوجود بھی جو ہے جس طرح سے holocaust memorial ایک symbolic چیز ہے جو یہودیوں نے بنا کے رکھی ہے اپنے لوگوں کو ان کے اپنے شہدہ کو بخور ان کے یاد رکھنے کی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس line پر تھوڑا بہت کچھ symbolic features جو ہے کرنا چاہیے تاکہ کبھی کوئی ہمارا بچہ ہمارے grandchildren جائیں کہیں دیکھیں کم سے کم ان کے ذہن میں سوال ہو کی یہ کیوں کیا کہا کیسے جو ہم بچے جو ہیں سب چیزوں سے خاصے interested ہوتے ہیں historical trips بغیرہ ہوتی ہیں تو میں جہاں تا سنجھتا ہوں اس چیز پہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور باقی اللہ تعالی جو چلے گئے ہیں ہمارے جاننے والے بہت سارے لوگ ہمارے class fellows بہت سارے لوگ سے اپنے medical میں ہوتا تھا آریف صاحب نے کہا علاج کی بات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اس زمانے میں ہنگام ہیں شرعات میں مردو speaking علاقے سے جو مریض آ رہے تھے لوگ لائے جا رہے تھے میرے اپنے class fellows جہاں پہ ان کے drifts نکال رہے ہیں ان کو داخل ہوسپل میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ان کے blood جو لائنز لگی ہیں اس کو نکال رہے ہیں تو بہرحال ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کبھی بھول سکیں گے اب ہم کبھی میں اپنے بچوں کو اس قسم کی باتیں بتاتا ہوں ان کو حیرانی ہوتی ہے لیکن بہرحال یسی چیز ہے جس کو ڈیجیٹل میڈیا کے لاوہ سمبولک طور پر بھی کچھ ہمیں کرنا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ہیں ان کو جزائق اللہ تعالیٰ کی بناؤ کو وخشش کرے اور جن فردوس بہت شکریہ ڈاکٹر شاکیل رضی اب میں چلوں گا سعودی عرب سید مسرد خلیل صاحب کی طرف بسم اللہ رحمان وقی بہت شکریہ بھائی آپ نے باقا دیا بہت کم ہے اور کی بہت تاری ہیں میں سورین کے نوائے سے میں یہ بتاؤ ہم کوشش ہو رہی ہیں کہ ہم کسی ہم اس کو زندہ رکھیں اور وہ وہ چیزیں ہوئی ہیں اس کو ازاگر کر کر رہیں ہم سم کہ یہاں پر نوی چیزے سے زیادہ لوگ ہیں جو اس بارے میں چانتی نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ازاگر میں چا ہو رہے ہیں چیزے مخواب نے دوکر رہی چاہب کی باتیں کہ ہم نے اس جہنم سے نکھا چیزے جہنم میں نہیں رہا ہے ہوں یہاں شکاگو میں ڈاکٹر وارسی ہیں ان کو جانا بھی ہے ظاہر ڈاکٹر حضرات تو ویسے بھی بہت کم ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کو اپنی مسروفیات میں بھی اور اپنے جو خدمات ہیں اور ان کے جو ضروریات ہیں لوگوں کی اس کو پوری کرنی ہوتی ہیں تو ڈاکٹر وارسی کو بھی کہیں جانا ہوگا تو ڈاکٹر وارسی میں آپ کی طرف آتا ہوں اور اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں تو آپ دو منٹ اپنا اظہار خیال کر لیجیے اس لئے کہ مجھے عظمت تشرف صاحب سے بھی بات کرنی ہے نصیر صاحب بھی ہیں عرفان کریم صاحب سنگھا پور میں ہیں تو ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لینی ہے مجھے صاحب ہیں یہاں پہ کالیفورنیا میں تو آپ پلیز ڈاکٹر وارسی جی جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ تو بات کچھ کرنی نہیں ہے کیونکہ باتیں ساری ہمیں ویسے بھی معلوم ہیں بس دعا ہے کہ اللہ تعالی جمرہ مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام اتا فرمائے اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں اور مختلف کیمپوں میں یا تو بنگلہ دیش میں ہیں یا پاکستان میں اپنی مختلف بستیوں میں ہیں اللہ تعالی ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں وہ راستے منگلہ دیش کے کیمپوں میں جو لوگ ہیں میرے خیال میں بھی یہی بہترین طریقہ ہے کہ ان کے لئے ان کے بچوں کی تعلیم و طریبیت کا انتظام کیا جائے اور اس طریقے سے انہیں وہاں سے نکالا جائے کیونکہ ہماری وہ نسل میں خود وہاں پر چھتی جماعت میں تھا ہی کراچی آگئے تھے تو دسمبر کے بعد کے حالات سے اللہ نے بہت ہمیں بچا لیا لیکن اس دوران میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو ایک الگ داستان ہے اب اس کو کہنا کیا ہے بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں عظمت اشرف صاحب کی کتاب میں نے بغور پڑھی ہے بڑی اچھی طرح انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے اس کو الحمدللہ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے ان کی اور جو لوگ ہیں زندہ اس وقت مشرق پاکستان میں یعنی بنگلہ دیش میں یا اورنگی میں یا جہاں بھی ان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ بہترین حل فرمائے اور ہمارے لئے جو بھی ممکن ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پریاریٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم جو بھی چیزیں جہاں بھی دیتے ہیں میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ پہلا حق ان لوگوں کا ہے جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں ہیں چاہے ہم زکاة میں سے دیں چاہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیریٹی کریں تو اس کے لیے فرنس فور ہیمینیٹی ہے اور بھی تنظیم ہیں جو کام کر رہی ہیں تو اور جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ واقعتاً کام کر رہی ہیں تو بس اسی پر میں انشاءاللہ ختم کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دعاوں کو کہ ہمارا اب دو ڈائمینشن ہے ہم سیونٹی ون سے چلے تھے تو ہم ان کو پہلے قتلیام سے بچانے کے لیے آواز لگاتے تھے چیختے تھے چلاتے تھے روتے تھے گرگڑاتے تھے شہر شہر کریا کریا ہم جاتے تھے پاکستان کے اندر پشاور سے لے کے کراچی تک تک وہ وہاں ہیں ان کو بچانا ہے ان کے لیے ویلفیر کا کام کرنا ہے ان کو تعلیم دلوانا ہے ان کو پینے کا صاف پانی دینا ہے تاکہ وہ زندہ رہیں ورنہ وہ جوہڑ کا پانی پیتے تھے اور مر جاتے تھے اور ایک ایک سیزن میں پندرہ پندرہ سو لوگ مر جاتے تھے وبا سے تو ہمارا دوسرے ڈائمینشن یہاں آ کے شروع ہوا کہ ان کو بچانا بھی ہے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور اس پہ بھی پھر ہم نے کام کیا دو ڈائمینشن تھے ہمارے ابھی بھی جو وائس فور ہمین ہیومینیٹی کا انٹرنیشن جس میں چیئرمین ہو فرینڈز آف ہیومینیٹی بھی میں نے بنائی پیر سی بھی بنا کے رکھتے ہیں یہ لوگ تو ہمارا جو ڈائمینشن ہے کہ ایک تو ان کا فیوچر ان کا فیوچر اسٹیٹس چاہیے یہ نہیں ہے پرپس کہ ان کو کسی ایک مخصوص ملک میں یہ نہیں ہے میرا پرپس یا ہمارے ہمیں ان کو جہنم چاہے وہ پاکستان آئیں چاہے وہ امریکہ امیگریشن کر کے آئیں چاہے وہ کینیڈا امیگرنٹ ہو کے چلے جائیں چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہی رہیں لیکن بنگلہ دیش میں ہی رہیں اور اگر کیمپوں ہی میں رہے تو پھر ان کا اسٹیٹس کیا چینج ہوا پھر ہم نے ان کے لیے کیا کام کیا ان کو ان کے لیے کیا کام کریں گے پھر تو ہمیں ان کا فیوچر بھی دیکھنا ہے اس کے اسٹیٹس پہ بھی کام کرنا ہے اور ہمیں یہ جو اس وقت جو ہے اب یہ تھرڈ ڈامینشن ہمارا ہوا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں اترہ کے آئے گا کام کرنے کے لیے تاریخ میں اگر یہ رقم ہو گیا کہ صرف وہاں بنگالیوں اور ہندووں کو کن اصل کشی کی گئی تھی تو اللہ کو میں تو کم سے کم جواب در ضرور ہوں گا وہاں پہ جا کے اللہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تمہیں تو سب معلوم تھا تم نے کیا دنیا کو بتایا کیا کسی کو بتایا بھی کہ اصل قتل عام کس کا ہوا تھا کون مظلوم تھا تو آج ہم میں کم سے کم تین ڈیمینشن لے کے چلوں گا اور جو بھی میرے ساتھ میرے اہباب ہیں اگر ان کے اندر حمد ہے وقت ہے صلاحیت ہے تو وہ میرے ساتھ ہوں گے میں اکیلے تو چلتا ہی رہوں گا یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کو وہاں سے نکال کے یہاں لانا ہے یا ہم نے اس کو وہیں پہ صرف کھلانا ہے تو بہت کام کر دی تو کیوں نہ ہم تقسیم کریں کہ وہ کام کریں میرا بھی ڈونیشن انہی کو جاتا ہے لیکن ہم کام کر رہے ہیں اب دو دیمینشن پہ ان کے فیوچر ہمیں اسٹیٹس متین کرنا ہے اور ہمیں تاریخ کو صحیح جگہ پہ لانا ہے کہ قتل عام کس کا ہوا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مشن بنا کے اپنے ملکوں میں کام کرنا شروع کر دیں کم از کم آپ اپنے بچوں کو بتائیں جہاں دوستوں کے ساتھ رشداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں دعوت میں جاتے ہیں ان کو بتائیں کہ قتل عام کس کا ہوا تھا اور کہا کس کے لیے جا رہا ہے تا کہ بات پھیلے لندن میں ظاہر وائس فور ہومینیٹی انٹرنیشنل وہاں پہ بھی ہے اگر وہ ملک زبیر صاحب ہیں شاید اس پرگرام میں آ چکے ہیں ملک زبیر صاحب ہیں شفیق آزم ہیں ڈاکٹر شکیل عزی ہیں اگر یہ اپنے ہاؤس آف کومن میں ہاؤس آف لارڈز میں اگر میمبر کو خط لکھیں گے بتائیں گے کہ کس کا ہوا تھا ہم بھول چکے ہیں ان کے جو سروائیور ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی نا ان کے قتل عام کس کا ہوا تھا اور بتایا کس کی گوہرے میں گیا ہے تو ایک دوسری آواز ضرور ہونی چاہیے یہ مقصد ہے ہمارا اور اسی پہ ہم آج بات کر رہے ہیں اور آج چکے فرست مارچ سے لے ٹوئنٹی فائی مارچ اور پھر تھرٹی اپریل تک جس طرح سے قتل عام ہوا تھا وہاں پہ مظلوم لوگوں کا اگر ہم نہیں منائیں گے ان کی یاد تو کون منائے گا ہم سالگیرہ بچوں کی مناتے ہیں ہم اپنے لسٹداروں کی اپنے بزرگوں کی برسیاں بات پہنچے نا کہ کون لوگ قتل ہوئے تھے کون لوگ شہید ہوئے تھے تو یہ ہے مقصد آج اس کا پروگرام کا تو میں اب چلتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں ملک زبیر صاحب ابھی شامل تو ہوئے تھے لیکن برحال میں اب چلتا ہوں عرفان کریم صاحب سنگاپور سے ہیں میں مداخلت کی معذرت چاہتا ہوں میں مجھے نکلنا ہے تو میں میٹنگ سکھ ہوں میں چلتا ہوں شکاگو میں ممتاز خان صاحب ہے جو حالانکہ پاکستان سے تعلق نہیں ہے مگر بہت ہمدرد ہیں آپ دیکھئے کتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ممتاز صاحب آپ کچھ فرمائیے سلسلے میں آپ بہت ہمدردی کا ازار بھی کرتے ہیں جی سلام علیکم سلام شاہبین کو دعا ہے میری کہ آپ کے پروگرام میں آپ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ کو کامیابی دیں اور یہ اس وقت کہنا شاید میرا نام ناصب نہیں ہوگا کہ اس کے جو ذمہ دار جن کی ضد پر بنگلہ دیش بنائے پاکستان کے دو تکرے میں وہ تین اشخاص اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جس میں مجیب الرحمان اور یاہیہ خان تھے بہرحال اللہ ان کی بھی مغفرت کرے بہرحال یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اللہ میانے تمام دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے بہرحال دعا ہے میری کے محصورین کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ بہت کامیابی دے اور جو کچھ بھی اگر آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ میں تو کچھ کروں گا اور تمام صاحب ان کا شکریہ جو اس پروگرم میں آئے ہیں بھائی آپ کا بھی شکریہ جو اپنے مجھے دعوت دی سلام آلے شکریہ اب میں چلتا ہوں ایران ڈاکٹر منظر اکبر ایران میں ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا سلسلے میں 1971 72 73 میں اور وہ ایران کے شہری ہیں مگر وہاں سے بھی ہم سے جھوڑے رہتے ہیں تو پلیز ڈاکٹر منظر اکبر آپ سن رہے ہیں مجھے جی ہاں سلام علیکم سلام 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 اور بہت بہت شکریہ احتحاشام بھائی کہ آپ سب کو جمع کرتے رہتے ہیں اور چونکہ وقت کم ہے تو یہ دو منٹ میں میں دو نظمیں ہیں اسی موضوع پہ مشرقی پاکستان کے موضوع پہ ایک یہ کہ اسی وقت جب انیس فروری سے نائنٹین سیونٹی ٹو سے آپ نے یہ جد جہد شروع کی تھی جد جہد اس وقت مارچ میں جو قتل آم ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں تو اس کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی باوند سال کے بعد ابھی جو مارچ آیا ہے مارچ میں ایران میں ہمارا ایران لوگ نوروز میں سبز بناتے ہیں جشن اس حساب سے بھی ایک نظم ہے جو چونکہ ٹائم کونزیومنگ ہے اس لیے میں یہ دوسری نظم جو ہے وہ میں انشاءاللہ 25 مارچ کے حوالے اس وقت اگر اس کا انوان رکھا ہے میں مادر وطن کے نام جو مشق پاکستان ہمارا مادر وطن تھا وہ ایک مادر ہے ناتوانسی وہ منہنیم بھی ضعیف بھی ہے وہ سہمی سہمی ہے اور پریشان چوٹا ہوا ہے قرار اس کا لباس ہے تار تار اس کا وہ ایک ماں ہے ایک ایسی کٹے ہوئے ہیں کہ جس کی عصمت عدو کے ہاتھوں ہے پارا پارا وہ مز محل ہے کہ اس کے بیٹوں کو جا رہیت مسل رہی ہے وہ رو رہی ہے کہ اس کے گھر کی خوشی اداسی میں ڈھل رہی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اس کے سینے پہ دشمنوں کی سپاہ کیوں مونگ ڈل رہی ہے وہ رو رہی ہے کہ اس کے گھر کی خوشی اداسی میں ڈھل رہی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اس کے سینے پہ دشمنوں کی سپاہ کیوں مونگ ڈل رہی ہے وہ سوچتی ہے قصور کس کا ہے کون مجرم تھا اور کس کو سزا ملی ہے وہ داستان عروج ملت وہ داستان اس کا نہیں جہاں میں مگر وہ ایک خود سوال بھی ہے سوال ایسا کہ دل ہلا دے لبوں پہ آئے تو شرق کو غرب سے ملا دے مگر وہ خاموش اس لیے ہے کہ اس کے موہ میں زبان نہیں ہے کہ اس کے بیٹوں میں جان نہیں ہے یہ اس کے بیٹے جو ہم سب ہٹھارہ پندرہ سولہ سال کے تھے وہ اس وقت یہ انہیں سو بہتر کی لکھی نظم ہے اور اب باون سال گزر گئے ہیں اب اس کے بیٹوں میں جان آگئی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ تین ڈیمینشن چار دیمینشن پر کام کر رہے ہیں اب انشاء اللہ ہم لوگ سب مل کے جیسے شکیل رضی نے بتایا کہ انشاء اللہ ہر سال مارچ کے مہینے میں لوگوں دنیا کو بتائیں گے میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ جب یہ وہاں اس مسٹرگی باگستان میں کس کا خاتلہ ہوا بہت ہیں اس وقت اس میں محفل میں اور ڈاکٹر احمد ملک آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں اور ڈاکٹر احمد ملک بہت ایکٹیو ہیں ان کا بھی تعلق کبھی مشرقی پاکستان سے نہیں رہا ان کا تعلق کے پی کے سے ہے مگر یہ بہت ہی آرکائیو میں رہتے ہیں اور یہ اس مدد کرتے ہیں اور جب میں گیا تھا اسلام آباد میں ہر جگہ مجھے جاتے تھے ملاتے تھے بات کرتے تھے ڈاکٹر احمد ملک آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں اگر سننے ہے تو آپ بھی دو منٹ کے لیے آپ جی والیکم السلام جی پلیز بڑی بڑی سر آپ جتنا پر شاہدی کوئی کر سکتا ہے پوائنٹ صرف اتنا ہی ہے کہ محفلے اور میٹنگ ساری چیز تو آپ بھی پتا بہت ہوتی ہے لیکن بات ہو ہی ہے کہ کام کرنے کی ضرور جاتا ہے جب ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس چیز کو ہائلائٹ کیا جائے تو اس کے ضروری نہیں کہ کوئی بہت زیادہ سپیشل آزیشن چاہیے تو ہر بندہ اپنے اگر اپنی سٹیٹس کے اوپر کم اس کم مارش کے مہینے میں جب وہ پوری دنیا میں ہمیں اس نام سے بکار رہے ہوتے کہ جانے سائیڈ کرنے والے تو اگر ہر ایک کی سٹیٹس میڈیا کے پلیٹ ٹھوم پہ آپ اگر گھر کے باہر ایک بینر لگاؤ جہاں کہیں بھی آپ گاڑی آپ گاڑی کے پیچھے لگاؤ ایک سٹیگر تو میرا خیال سے بہتر ہوگا کیونکہ میٹنگ تو بہت ہو چکی پوری دنیا میں لیکن اس کا ریزلٹ آپ کے سام میں بلکل ٹھیک ہے آپ رہیے گا ہماری محفل میں اب میں چلتا ہوں لاہور کی طرف عارف حمید صاحب ہیں بہت ہی نوجوان ہیں اور ان کا بھی ظاہر ان کے والد فوجی تھے اور وہ لڑے تھے تو عارف حمید صاحب آپ مائک انمیوٹ کر دیجئے آپ کو بہت کچھ پتا نہیں ہوگا لیکن والد سے آپ نے ضرور سنا ہوگا تو پلیز ہمیں بتائیے آپ کے کیا احساسات ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہوئے ہیں مشقی پاکستان میں اور جب وہ کیمپوں میں ہیں تو آپ کا مائک انمیوٹ ہوا تھا پھر میوٹ ہو گیا جیسے ایک دوہ باتایا تھا آپ کو انیس سو اسی میں میجر صاحب آپ کے بیٹے ہیں پہلے جن لوگوں نے نہیں بولا ان سے بات کر لیتا ہوں تو میں اب چلتا ہوں میرے ساتھ اور کون ہے جو بولنا چاہیں گے اجاز بلخی صاحب جو اس سلسلے میں میری بہت مدد کرتے ہیں ای مائیک انمیوٹ کر لیجئے اور کچھ آپ بھی فرمائیے اجاز بلخی صاحب آپ سن رہے ہیں اجاز بلخی صاحب مجھ خیال ان کو آواز نہیں جا رہی ہے تو میں چلتا ہوں اب سنگا پور عرفان کریم آپ مجھے سن رہے ہیں مگر آپ کا مائیک آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا یہ وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے میں اب چلتا ہوں میرے خیال ہے کہ اور کسی کو کہنا ہے تو خود ہی ریز کر دیں ہیں اور خود آ جائیں مائیک انمیوٹ کر کے تو پھر میں چلتا ہوں ٹورانٹو اسلام علیکم آپ دو منٹ اگر آج کے موقع بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اس میٹنگ کا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو استطاع جا کرے اس ایشو کو پاکستان میں خاص طور سے اقوام بالا اور تمام لوگوں کو یہ ساتھ دلائیں یہ سارا معاملہ انسانی معاملہ اور جس کیلئے آپ کوشش کریں کہ کوئی ارسل سے اور اب تک کامیاب نہیں میں اللہ کے ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان قریب کامیاب ہو جائیں گے اور جو مشکریہ پاکستان میں لوگ موجود ہیں اور مشکل کے زندگی گزار رہے ہیں ان کو پاکستان نانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ارفان کریم سنگپور سے ہیں اس وقت اور وہاں پہ پتہ نہیں صبح کے تین بجنے والے ہوں گے لیکن یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر صاحب جدہ سے ہیں نصیر صاحب آپ سن رہے مجھے جی سلام علیکم سلام سلام صاحب ہوں تو آپ بتائیے اور میں تشام کو جب میں این ایڈی میں تھا اور ڈاکا فال ہوا تو 19 دسمبر 19 دسمبر کو ہم نے جلوس نکالا این ایڈی سے بہی دوگا اور آپ یونیورسٹی سے آپ اور لیک عظم مرہوم وغیر آئے اور ایک جگہ ملقات ہوئی میں اس وقت سے جانتا ہوں اور ایپ سیک ہم لوگ نے بنائی اور خاص کر کے وہ جہاں جوالت تھی وہاں سے انان منگال اس کو نکال نے کے لیے اور احتشام ابھی تک لگے ہوئے ہیں میں جدہ آیا تو احسان نے مجھے پی آر سی پہ تعرف کرایا اس وقت سے میں اکثر ان کی دیکھتا ہوں اپنے مسرد خلیل بھائی ہیں مسانی صاحب ہیں یہاں تھے تو کافی یہ لوگ پوشش کر رہے ہیں چونکہ آج کی یہ دعائیہ ہے تو ان لوگ کے لیے مشرقی پاکستان کے شہدہ کے لیے تو ان کے دعا کرتے ہیں ان کی شہادت قبول کرے اور جیسا کہ مسانی بھائی نے اور لوگ نے بھی کہا کہ ان کو نہیں بھول چاہئے جو کرب کی زندگی گزار رہے ہیں بنگلہ دیش میں ان ہی عزیز و خارم سن رہی ہے ان کا میرا خیال انٹرنیٹ پرابلم ہو رہی ہے اگر آپ سن رہی ہے تو پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ کچھ ضرور بولیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بولیں جی جی آیشہ آپ بولیں سر آرہی آرہی ہے جی آرہی ہے مگر ذرا ثور سا کٹ کٹ کے لیکن ب personnes بہص جی سپس اس بہص بہص بب اگر یہ ایک خواہد ہو دیا کہ انہیں واقعی جنگی کیا تو اس کا در ایک خواہد ہو دیا اس کا خواہد ہو دیا لیکن سکتے بات ہوں یہ کل بھی اس کی قواہ نہیں بتا نہیں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے اور نہیں سہی آرہی ہے ہماری طرف آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ انٹرنیٹ بہت شکریہ عائشہ میں بتا چکا ہوں آپ کے بارے میں لوگوں کو کہ آپ وہاں فیصل آباد سے آپ نے میڈیکل کالیج کیا اور آپ لاہور میں رہ رہی ہیں مگر اس اسیو پر سوشل میڈیا پر آپ جتنا ایکٹیو ہیں اور جتنا آپ اس کے لیے جو کسی کرتی ہیں میں آپ کو واقعی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سے بڑی امیدیں واپستہ ہیں کہ ان مظلوم لوگوں کے لیے آپ جس طرح آواز اٹھاتی رہیں ہیں آپ اٹھاتی رہیں گی اور ہمارا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا تو ڈیمنشن تین ہے ایک تو یہ کہ ان شہیدوں کو یاد کرنا اور تاریخ میں لانا کے وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی نسل کشی ہوئی ہے دوسرا وہ جو کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا اکتے لیے کرنا ہے ہمیں اور تیسرا ہمیں ان کی ویل فیر کے لیے کرنا ہے کام تو یہ ہمارے تین ڈیمنشن ہے اب ان شہیدوں کو یاد کرنا اور ان کے فیوچر کے لیے کام کرنا تو اب میں چلتا ہوں کینیڈا ٹورانٹو عظمت اشرف صاحب کی طرف کہ عظمت صاحب آپ کو بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے سب لوگوں کو دیر ہو گئی دیر گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں ہمارے وہ شہید جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے کیا تکلیف برداشت کی ہوگی کس کرب میں گزرے ہوں گے وہ لمحات اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کیا ہم ان کے لیے تھوڑا وقت نہیں لے سکتے ہیں اور جس طرح ہمارے اور جیسے شہاب الدین صاحب ہیں ڈاکٹر شکیل لزی ہیں ڈاکٹر منصور عالم صاحب ہیں انہوں نے اپنے جو رشتداروں کو کھویا ہے اس سانحے میں ہمارے عظمت اشرف صاحب کے گھر کے آٹھ افراد کو شہید کیا گیا جس میں ان کے چھوٹی سی بہن وہ بھی اس میں چلے گئی ان کے بھائی کو گھر سے اندر سے بلا کر دروازے پہ شہید کیا گیا خون میں نہلائے گیا ان کے والد کو جیل میں لے جا کر وہاں پہ شہید کیا گیا ان کے والدہ ان کے دوسرے بھائیوں کو جیپ میں بٹھا کر لے گئے یعنی یہ تین بھائی اس لیے بچ گئے کہ وہ وہاں نہیں اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ شیش محل میں پہلا پتھر مارا ہے انہوں نے اس لیے میں ان کی بہت قدر بہت احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف ان واقعات کا ذکر نہیں کیا ہے ایک تاریخ لکھ دی ہے انہوں نے اور یہ ہم سے ماضی لے گئے ہم سب لوگوں سے کہ انہوں نے دنیا کو بتایا اور آج بھی یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ جو لوگ جو دو کانگریس میں جنہوں نے کانگریس میں ریزولیشن پیش کیا ہے کہ ہندووں کا اور بنگالیوں کا قصدیام ہوا ہے اس کے بارے میں جتنا متحرک عظمت اشرف اور ڈاکٹر عبداللہ الہسن ہے میں بھی نہیں ہوں تو پلیز عظمت اشرف صاحب آپ تھوڑی سی بات ضرور کیجئے جی اسلام علیکم تاریخ کے اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تاریخ جو ہے یہ قسطوں میں لکھا جاتا ہے شروع ہوتا ہے جو وکٹر ہے اس کی کہانی کہ اس کے کمالات اس نے کیا کیا ہے اور ان کے ساتھ جو بھی پروپاگینڈا مشین ہوتا ہے لیکن ایونچلی جو سچ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگے شروع تو تقریباً اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ہولوکاست کے بعد کافی سالوں تک بالکل ایک لل تھا اور there was nobody to talk about it جرمنز اپنے گلٹ میں تھے یہودی جو اس کے نشانہ بنے وہ اتنے زیادہ مطلب کے ایفیکٹڈ تھے کہ they didn't want to talk about this this was too painful for them لیکن پھر اسی میں دو کلاسکس پبلش ہوتے ہیں ایک ایلی ویزل کا نائٹ اور وکٹر فرانکل کی کتاب منس سرچ فر میننگ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پوری دنیا آہستہ آہستہ جوائن کرتی ہے ایکیڈیمکس، ریسرچرز، فلم میکرز اور وہ ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے صدی کے دو میجر جنو سائیڈ جو ہیں وہ کوئی تقریباً سو سال کے بعد سامنے آیا ایک what happened in آرمینیا in 1920 and what happened in ویسٹ آفریقا in 1919 تو ہمارا پچاس سال بظاہر تو لگتا ہے کہ ہماری یہ نصر جب ختم ہو جائے گی تو یہ کہانی بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا but I think یہ ایکڈیمکس جو ہیں وہی ڈیسرچس جو ہیں they will keep digging and they will find truth slowly یہ ہم سب کو پتا ہے یہاں پہ جو بھی موجود ہیں کہ it was a planned genocide of non-Bengalese in east Pakistan اور جو united nations کی definition نے genocide کی تو it meets every part of that definition جبکہ جو وہ جو منگلہ دیش میں جو claim کیا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جنگی حالات میں جو ہوتا ہے بہت ہی ظلم زیادمہ ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے genocide ایک الگ چیز تو میں اب جو میں سمجھتا ہوں کہ not everybody is going to write but although I hear جیسے آج فرید شہزاد کی بات میں نہیں سنی I definitely look into what he has written ایک ہم نے project شروع کیا ہے last year کراچی میں ایک archiving یہ ہے NGO ہے it is called CAP citizens archive پاکستان اور وہ جو survivors ہیں ان کی کہانیاں انہوں نے اس کے videos بنانا شروع کیا ہے اور تقریباً سو کے قریب video بن چکے ہیں of survivors and some of the people present in this meeting today they have been interviewed also if I am not mistaken شہاب صاحب تشان ضائی بھی already تو یہ ایک طریقہ ہے اور دوسرا جو ذہن میں آتا ہے یہ کہ اس سبجیکٹ پہ لوگ ریسارچ کریں انیورسٹیز میں اور جو ویسٹر انیورسٹیز ہیں اس سبجیکٹ میں بہت کچھ مطارق ہے جو بھی جہاں بھی پڑھائے جاتا ہے human rights یا genocide studies یا peace studies وہاں پہ اس میں لوگ مآسٹرز کر سکتے ہیں اس سبجیک پہ اور اس میں رہی پہ مسگی مآسٹرز اس انیورسٹی جب وہ ان کی مآسٹرز کمپلیت ہو جائیگی ان کی وہ جو جو پار اف عصر انیورسٹی لائیوری میں موجود ہوگا اسی طرح ایک اور یہ ہے ایوینیو ہے جو یہودیوں نے شروع کیا تھا جب انہوں نے ریالائز کیا کہ جو ہولوکاست کے سروائیورز ہیں وہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائیں گے تو ان کی وہ انہوں نے ویڈیوز بنانے شروع کی اور یونیورسٹی آف سیدن کالیفونیا کے ساتھ مل کر انہوں نے شوہ فانڈیشن کے نام سے انہوں نے یہ کیا اب انہوں نے اپنے اپنے اکٹیوٹیز کو یہ ویڈن کیا ہے they are including other genocides wherever it happened تو میری خواہش یہ ہے میری کوشش ہے اب تک کوئی اس پر کامیابی نہیں ہوئی ہے but one day انشاءاللہ we will have enough material for them for them to consider this as part of their archive archive کے rules آسان نہیں ہیں There are many requirements that you have to meet جس سے وہ international standards meet ہو سکے آپ کو proof کرنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ real individual ہے اور یہ وہ سب وہاں پہ موجود تھے اور کچھ دوسرے لوگوں کی جو کہانیاں اس سے ان کو corroborate کرنا ہوتا ہے تو اس پہ یہ کام تو انشاءاللہ جو جو one of the three things that احتشان صاحب نے mention کیا کہ جو ہسٹورک یہ ہے اس پہ میرا فیلحال جو فوکس ہے اس پہ ہے اور مطلب کہ I am easily contactable احتشان بھائی بھی مطلب کہ مجھے اچھے بہت سے لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں ان سے میرے one to one یہ ہے if there is any suggestion about this please feel free to let me know تاکہ اس پہ یہ کام چلتا رہے thank you thank you very much بہت شکریہ عظمت الشرف صاحب اب اگر کسی کوئی اور ہمارے محفل میں جو تشریف رکھتے ہیں وہ ان کو میں نہیں بلا سکا ہوں بولنے کے لیے اگر ان کو کچھ کہنا ہے تو please feel free to unmute your mic and you can say something اور جس میں شاہینہ شمید صاحب ہے ہم کو نہیں سن سکے ہم مجھاد بلخی صاحب ہے نہیں سن سکے ہم اور آئیشہ کو تو سن لیا لیکن کچھ ڈسٹربینس ہے باقی تو میں نے تو میرا خیالے کے دعوت دے دی ہے اور میرا مقصر یہ کہ ہم ان واقعات کو منظر عام پر لائیں اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اصل میں قتل عام کس کا ہوا تھا اور اس سلسلے میں میرا مارچ اور اپریل کے مہینے میں اور پھر دسمبر کے مہینے میں بھی میرا بت کے دن ہم اور آپ کا پروگرام ہر بت کو ہوا کرے گا اور اس میں ہم کسی نہ کس آئی ویٹنس کو لائے کریں گے تو آپ اگر کسی کو جانتے ہیں آپ ریکمنٹ کریں آپ خود آنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں آئیں میں اگلے ہفتے میجر آریف مہر بھی آئیں گے اور بریگیڈیر یاسوب ڈوگر جو کہ وہاں لاہور میں ہی ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے اور he told me so many things کہ وہ سکسٹیز سے وہاں پہ ہیں ان کے والد وہاں پہ پوسٹٹ تھے تو انہوں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے وہ بھی بتائیں گے اور آپ جب ہم آپ کو اس کے لنک بھیجا کریں اس پروگرام کی تو پلیز اس کو اپنے شیئر کیا کیجئے don't feel shy یہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو جتنا آگے بڑھائیں گے لوگوں کو اتنا پتا چلے گا اور لوگ پھر کیوریس ہوں گے جن کو ریسرچ کرنا ہوگا وہ ریسرچ کریں گے تو یہ ایک خدمت ہوگی آپ کی کہ جتنا آپ شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ نہیں دیکھ سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت available ہوں آپ دیکھ رہے ہوں میرا پروگرام لائیو اور افکورس میں یہ پروگرام جو ہوگا وہ میرا آدھے گھنٹے سے زیادہ کر نہیں ہوگا تو اس کو آپ شیئر کیا کیجئے اور دوسرے یہ کہ میں وقتاً فوقتاً آپ سب لوگوں کو زہمت دوں گا اور چاہے اندر سے کوئی ناراض ہو رہا ہو مگر میں اس کو نوک ضرور کروں گا آپ میں سے سب کو اور اس میں سے جتنے لوگ بھی آ سکیں گے آئیں گے میرے لئے یہی بہت بڑی بات ہے I salute to all of you کہ آپ دو گھنٹے تک آپ بیٹھے اور ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور ان مظلوم ان شہیدوں کو ہم نے یاد کیا اور ظاہر ہے اسی سے بات سے بات نکلے گی آگے کی طرف بڑھیں گے اور ان لوگوں کے لئے بھی کام کریں گے اور کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہاں مجھے یہ افسوس ہے کہ کراچی میں پاکستان میں جتنے گروپ سلسلے میں کام کر رہے ہیں بہت سے بہاری میں سے میں نے ہر ایک کو نوک کیا ہر ایک سے کل رات تک بات کی انڈیویجلی کہ پلیز جوائن کیجئے گا اس کو ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں شریک ہو سکا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا لیکن چلیے ہم ان کو نوک کرتے رہیں گے کہ وہ صحیح ٹریک میں آئیں سر عظمت اشرف صاحب کی بات پہ میں بات کروں گا جو بڑی صحیح بات کی کیونکہ میں انیورسٹی کالجز اور باقی ان سب سے ٹچ ہوں پرابلم جو سب سے بڑی یہ ہے ایک تو جہاں بھی میں نے ان سے بات کی تو ان کے پاس اگر بھی ریسرچ کیلئے میٹیریل اویلیبل ہے یا تو وہ انڈیان ہے اور یا بنگلہ دیش کا ورزن ہے جس میں ٹوٹلی ہمارے ایک انسٹ ہیں ان کو ابھی تک جو سٹینڈڈ پاکستانی ورزن ہے وہ ملے ہی نہیں ہے یا اویلیبل نہیں ہے بکس ہیں مگر ان کی ڈیجیٹل کوپی کا ہی نہیں بہتی تو وہ زیرے بات ان تک بک کی اس طرح پبلیکیشن والے جو ہیں ایٹورٹائزمنٹ نہیں کرتے یا یونیورسٹی تک ایسی ایٹورٹائزمنٹ نہیں پہنچتے ڈھاکہ پہ کوئی کتاب اگر کسی انیورسٹی لیبریڈی میں جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں اچھا ڈھاکہ پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں وہ اس کو آگے بیان ہی نہیں کرتے کہ بھئی اس کو پڑو یہ لیٹس چیز آئی یہ ہمارا ورجن ہے یہ جنون ہے اس کو پڑو کیونکہ میں کئی لیبریڈیز گئے میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کتاب ہے یہ کتاب ہے جو سٹینڈر بکس نہیں سار ہمارے پاس ابھی تک نہیں آل لائن آپ جائیں تو ڈیجی ٹیلی اویلی نہیں ہے کیونکہ آج کل تو جو دور ہے وہ ہارڈ کپی سے نکل چکا ہے وہ وقت تھا جو لوگ ہارڈ آتی ہیں ان میں یا تو انڈیان ورجن ہوتا ہے اور یا بنگالی ورجن ہوتا ہمارا ورجن نظر ہی نہیں آتا تو کیسے لوگ سرچ کریں گے کیسے اس چیز کو کاؤنٹر پارٹ کو دیکھیں گے کہ بھئی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنو سائیڈ ہوا تو ہم کیسے پروف کریں گے کہ جنو سائی نہیں ہوا تو اس کا میٹیری میٹیری تو جو سٹینڈر بوکس ہیں جس طرح صاحب کی ہے جس طرح افار سیاب صاحب کی ہے بڑے سادھ لو طبیعت کرنل صاحب نے لکھی ہے جس طرح ہمارے پاس آپ کی انٹریو سے جس طرح کلپس کار اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے آرٹیکل نہیں ہے تو یہ آئیو ویٹنس کی کم از کم یہ ویڈیو دیکھ ہو یہ تو خود بتا رہا رہا کہ میرے ہیں جس طرح ریسرچ گیٹ ہو گیا جس ٹور ہو گیا جس طرح ہمارے پاس اکیڈمیا ہو گیا اسی طرح اور جو گوگل بکس ہیں ان جوکوں پہ ڈالیں تا کہ لوگ جب سرچ کریں اور اس کے ٹائٹل میں آپ کو ہائیلائٹ کرنا ہے کہ دھاکہ فال لکھے کیونکہ بنایا ہمارے اگینس تو آج تک ہم نے ان کے علاوہ کوئی ہیش ٹیک یوز ہی نہیں کیا تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے تو ریسرچ تک ہمارے میٹیریل نہیں پہنچے گا ابھی جو افر صاحب کی بک ہے ہم نے کئی جگہ یونیورسٹی اور ریسرچ کو کو بھیجی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنا ریسپانس پوری دنیا سے آیا ہے کہ تیار جب تک ہر میں تھی تو چند جگہوں سی پتہ لگتا تھا کہ ٹھیک ہے جی فلان میڈیا پہ آئی ہے آپ یقین نہیں کریں گے میرے پاس اس کی پوری انیلیٹک پڑھ ہے کہ دنیا کا کون سا کون ہے جدر وہ نہیں پڑی جائے تو اس چیز پہ ہمیں بڑا غور کرنا ہوگا اپنا ورجن ہمیں دنیا میں لانا ہے بہت شکریہ ہمیں شکریہ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی آپ سب لوگوں کا شکریہ مجھے پتا ہے کہ سنگاپور میں تو اس وقت صبح ہو چکی ہے لندن میں بھی رات ہو رہی ہے اور بھی جگہوں پہ جہاں سے لوگ ہیں بہت زیادہ رات ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ میں جہر چاہوں گا السلام علیکم خدا حافظ ناصر آپ کو اس کل انشاءاللہ چلا اللہ خ V حافظ اللہ انشاءاللہ just ڈی 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 ڈی